پیارے بچوں، نقشے یا مانچتر کے لیے ایک اور جو جروری بات ہے وہ ہے سنکیت آپ نے بچپن سے لے کر ابھی تک بہت سارے نقشے دیکھے ہوں گے جرہاں گوھر سے آپ ان کے بارے میں سوچیں یا دیکھیں ان کو گوھر سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ساری باتیں ویسی نہیں ہیں جیسی واسنوں میں دھراتل میں ہوتی ہے ان چیزوں کو الگ طریقے سے نقشے میں پردشت کیا گیا ہے اور آپ دیکھنا چاہیں گے اگر نقشوں کو اس بار تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون تھا سنکیت وہاں استعمال کیا جا رہے ہیں کیسے چینوں کا وہاں اپیوگ کیا جا رہے ہیں یہ چیزیں آپ گوھر کرے تو آپ کو پتہ چلیں گے تو یہ جو نقشے میں اپیوگ کیا جانے والے سنکیت ہیں ان کا رول کیا ہے کیا بھومی کیا ہے ان کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نقشہ بنانے والا جن جانکاریوں کو ہم تک پہنچانا چاہتا ہے یا نقشہ پڑھنے والے تک پہنچانا چاہتا ہے ان کو ویسی کا ویسی وہ نقشے میں پردشت نہیں کر پاتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ جو کہنا چاہ رہا بہت صحیح طریقے سے آپ سمجھ بھی جائیں تو اس کے لئے سنکیت ہماری اور ان کے دونوں کی مدد کرتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سنکیتوں کے استعمال کرتے ہیں تو بہت کم جگہ میں بہت ساری جانکاریاں پردشت کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور ان کی اپیوک سے وہ چیزیں ویسی ہی سمجھی جاتی ہیں جیسے اس کو سمجھنا چاہیے اور انہی سنکیتوں کے مادم سے میں جیسے سمجھ پا رہا ہوں ٹھیک ویسا دوسرا بھی سمجھ سکتا ہے تیسرا بھی سمجھ سکتا ہے تو یہ سنکیتوں کا استعمال کرنے کے فائدے ہیں اب بہتر آپ گوھر کریں نقشوں کی طرف تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ تین چار مادم ہوتے ہیں کچھ جادہ بھی ہو سکتے ہیں جو سنکیتوں کے روپ میں استعمال کر جاتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم رنگوں کا استعمال کرتے ہیں رنگوں کے علاوہ ہم چتروں کا بھی اپیوک کرتے ہیں کبھی ہم ریکھاؤں کا استعمال کرتے ہیں کبھی ہم چھایا یا جتنے ہم شیٹ کہتے ہیں ان کا بھی پریوک کرتے ہیں اور بھی بہت طرق طریقے ہو سکتے ہیں جن کا اپیوک ہم نقشوں میں کرتے ہیں ابھی ہم جن سنکیتوں کی بات کر رہے تھے انہیں نقشہ میں باری باری سے دیکھیں گے اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نقشوں میں کہاں کن سنکیتوں کے استعمال کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھئے آپ کے سامنے ہندوستان کا نقشہ ہے اور یہاں بہت ساری عمارتیں بنی ہوئی ہیں گوھر سے دیکھیں آپ دلی کے طرف جائیے آپ کو وہاں پر انڈیا گیٹ دکھائے پڑ رہا ہوگا راجستان کے طرف دیکھئے راجستان میں آپ کو ہوا محل دکھائے پڑ رہا ہوگا اور تھوڑا نیچے آئیے اپنے دہنے طرف اڑیسہ کے طرف وہاں آپ کو دکھائے پڑ رہا ہوگا سوری مندر کا جو رت کا پہیا ہے وہ دکھائے پڑ رہا ہوگا تھوڑا نیچے کے طرف آئیے ہیدر آباد دیکھئے ہیدر آباد میں آپ کو چار منار دکھائے پڑ رہا ہوگا تو نقشے میں یہاں پر ہم نے ان چطروں کا استعمال کیا جن کا اپیوک کر کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ دیش کے کس حصے میں کون کون سی امارتیں موجود ہیں یہ تو وہ چیزیں ہوئیں جسے انسان نے بنایا جنہیں انسانوں نے تیار کیا ہے ہم بہت سارے پراکردک چیزوں کو بھی نقشوں میں پردرشت کرتے ہیں اس اگلے چطر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے رنگوں کا استعمال کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لال، ہرا، نیلا کئی سارا رنگ ہے اور کنارے میں جو سنکیت دی ہوئے ہیں ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ رنگ پردرشت کر رہے ہیں کہ کس شیطر میں کتنے بارش ہوتی ہے تو یہ دوسرا پریوک ہوا سنکیتوں کے روپے ہم نے ہاں پر رنگوں کے استعمال کیا اور آگے دیکھئے یہاں پر کچھ لائنیں آپ کو دکھائے پڑ رہی ہیں جو بند آکردکیوں کی طرح ہیں یہ جو رکھائے ہیں ان رکھاؤں کا دیکھئے ایک چھوٹا سرکل جیسا بنا ہوئے پھر اس کے باہر ایک بڑا سرکل ہے اور دیرے دیرے بہت سارے بند آکردیاں بنی ہوئی ہیں یہ بند آکردیاں بتاتی ہیں یہ کون سا شیطر سمودر سطح سے کتنا اوپر ہے جو ٹھیک بیچ کا شیطر آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ سمودر سطح سے سب سے ادھیک اچھائی کو پرداشت کر رہا ہے تو ہم دھراتل سے سمودر تل سے دھراتل کسی حصے کی مجھائی کو پرداشت کرنے کے لئے اس طرح کے رکھاؤں کا استعمال کرتے ہیں اس چھتر میں وہ چیز آپ کو بہت اچھی طرح دکھائے پڑ رہی ہے یہاں پر دو چھتر ہیں ایک جگہ پر ایک پلین پر دکھائے ہیں اور دوسرے والے چھتر میں آپ دیکھ رہے ہیں تھری ڈی چھتر ہے جس میں آپ مٹائی بھی دیکھ رہے ہیں لمبائی چوڑائی بھی ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ پورا پہاڑ کیسے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک الگ الگ سرکل میں بٹا ہوا ہے وہ دکھائے پڑ رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکھاؤں کی مدد سے ہم کیسے نقشے کی ایک بہت کٹھین چیز کو پرداشت کر سکتے ہیں اگلے چھتر میں آپ دیکھیں گھاٹی کے جو گہرائی ہے اس کو اسی طرح کے رکھاؤں سے پرداشت کیا جا رہا ہے تو یہ کچھ سنکیت ہوئے اور اس کے آگے کچھ اور بھی سنکیت ہیں جنہیں ہم اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پیڑ پوتے دکھائے پڑ رہے ہیں ایک بات ہم آپ کو یہاں پر اور بتانا چاہتے ہیں کہ جو سنکیت ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک تو پارمپرک سنکیت اور دوسرے مانکی کرت سنکیت مانکی کرت سنکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس پرکار کے ایک سنکیت کا اوپیوگ ہندوستان میں کیا دنیا کے دوسرے دیش بھی اسی طرح کے سنکیت کا اوپیوگ اس چیز کو پردرشت کرنے کے لئے کریں یہ انتراستی ماندرن جو تیار کیے جاتے ہیں اس میں ایک انوبند ہوتا ہے کہ ہم سارے دیش کے لوگ ایک خاص طرح کے سنکیت کا استعمال ایک خاص طرح کے چیز کو پردرشت کرنے کے لئے کریں گے یہاں آپ نقشے میں جو دیکھ رہے ہیں یہاں ونو کو پردرشت کیا گیا ہے اور کچھ دوسرے نقشے میں آپ دیکھیں گے وہاں پر وہ چیزیں اس طرح سے دکھائے جائیں گے یہ دیکھیں ایک دوسرا دیش آپ کے سامنے اور ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پیڑوں کا استعمال کیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے جیسا بھارت کے نقشے میں کیا گیا تھا اور یہ سارے کے سارے نیشنل پارس کو دکھا رہے ہیں پردرشت کر رہے ہیں اور کچھ اور بھی سنکیت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں ہندوستان کے نقشے میں ندیوں کو پردرشت کیا گیا ہے اور ندیوں کو پردرشت کرنے کے لئے ہم نے ریکھاؤں کے استعمال کیا ایک اور نقشہ دیکھیا یہ آفریقہ کا نقشہ ہے آفریقہ میں بھی ندیوں کو پردرشت کرنے کے لئے ہم ریکھاؤں کے استعمال کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دو اگزامپل آپ کے سامنے تھے دو ادھارن آپ کے سامنے تھے پہلے والے ادھارن میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پیڑوں کا استعمال کیا نیشنل پارک کو دکھانے کے لیے اور دوسرے طرح کے نقشے میں ہم نے ریکھاؤں کے استعمال کیا ندیوں کو پردرشت کرنے کے لیے تو یہ جو سنکیت ہیں انہیں ہم مانکی کرت سنکیت کے نام سے جانتے ہیں تو یہ کوئی سنکیتوں کی بات ہوئی اب جب آپ کبھی نقشے کو دیکھیں تو یہ گور کریں کہ وہاں پر کس پرکار کے سنکیت سے کون سے چیز درش آئی گئی ہے تو بچوں ایک بار سنکشے میں آپ کو میں ساری باتیں پھر سے کہہ دینا چاہتا ہوں نقشے کو تیار کرتے سمیں یا نقشے کو پڑھتے سمیں ہمیں کچھ چیزوں کا وشیش دھیان رکھنا پڑتا ہے تو پہلی چیز جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ دشاؤں کے بارے میں تھی دشاؤں کے بارے میں آپ نے کافی وشتار سے دیکھا کہ نقشے کو جب ہم دیوار پر رکھتے ہیں تو اوپر کیا ہوتا ہے اور جمین پر جب ہم اس کو رکھتے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نقشے کی کس سیرے کو کس دشاؤں میں رکھیں دوسری جو مہتوپون بات تھی وہ پیوانوں سے جڑ ہوئی تھی آپ نے دیکھا تین طرح پیوانیں ہوتے ہیں اور تیسے لیے بہت خاص بات تھی کہ ہم نقشوں میں سنکیتوں کے مادنے ہم سے ان تمام چیزوں کو بہت آسانی سے کم جگہ میں اس طرح سے پردشت کرتے ہیں کہ نقشہ بنانے والے جس ادیش سے ان چیزوں کو پردشت کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک نقشے کو پڑھنے والے تک سواج میں آ جائے تو یہ کچھ نقشوں کو لے کر بات چیتی امید ہے چیزیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی